بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا بھائی نوید آج جو نسخہ آپ کیلئے لے کے آئے ہوں وہ ہے میدے کے بارے میں تو شہد جو ہے اس سے میدے کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی دوں گا سب سے پہلے تو ایک حدیث سن لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص ہر ماہ تین دن تک صبح کے وقت شہد جو ہے وہ چاٹے گا کوئی بڑی ولا اس کو تکلیف نہ دے گی ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے تو حدیث پاک میں بھی شہد کا جو بہت سی حفاظیت اور بھی بیان کی گئی ہیں تو آج کا جو نسخہ ہے وہ شہد کے استعمال سے جو ہے وہ میدے کا علاج ہے تو کیسے کر سکتے ہیں اس کا علاج اس کے بارے میں ہاں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میدہ جو ہے وہ اس میں جب سوزش تضابیت یا انتڑیوں کی خرابی ہو جاتی ہے اس کی وجہ جو ہے جو تضابیت کی وجہ سے میدہ خراب ہو جاتا ہے یا بدحضمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا انتڑیاں خراب ہو جاتی ہیں میدے میں سوزش ہو جاتی ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ شہد سے بھی کیا جا سکتا ہے شہد میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے آپ اس کا علاج بہ آسانی کر سکتے ہیں تو اسی بارے میں آج جو ہے آج کا جو نسخہ ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ شہد میں آپ کونسی چیز ایڈ کریں گے کہ اس سے جو ہے وہ ایزی لی آپ کا میدہ ٹھیک ہو جائے تو نسخہ کیا ہے شہد کے بارے میں شہد جو ہے وہ آپ نے چھوٹی مکھی کا اچھے والا لے لینا ہے اچھی کوالٹی کا وہ شہد لے لیں شہد آپ نے لینا ہے دو تولہ یعنی کہ بیس گرام آپ شہد لیں گے اور بادیان آپ دس تولہ لیں گے یعنی کہ سو گرام سو گرام بادیان لے لیں اور دو بیس گرام وہ شہد لے لیں ان کو کرنا کیا ہے آپ نے بادیان کو آپ اچھے طریقے سے باریک کر لیں پورڈر بنا لیں اس کو تو اس کو جو ہے علیدہ رکھ لیں اسی طریقے سے شہد لیں اور ان دونوں کو آپس میں یک جان کر لیں اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیں جتنا اچھا مکس ہوگا اتنا اس کا اثر زیادہ ہوگا تو اس کا استعمال کیسے آپ نے کرنا ہے جو آپ نے بنایا ہے یہ جو ماجون ٹائپ بن جائے گا اس کو آپ نے نیم گرم پانی میں حل کر کے رکھ لینا ہے آپ نے اور اس کو دن میں تین مرتبہ پینا ہے یعنی کہ یہ جو دس تولہ آپ نے بادیان لی تھی اور دو تولہ جو آپ نے شہد لیا تھا اس کو یک جان کر کے آپ نے جو بنایا ہے اس کو آپ نے پورے دن میں اس کو ختم کرنا ہے تین ٹائم میں یعنی کہ صبح دوپہر اور شام سادہ گلاس جو ہے وہ نیم گرم پانی لیں اس میں جو ہے اس کو حل کریں حل کرنے کے بعد اس کو پی جائیں تو صبح دوپہر شام ہم آپ نے چند دن اس کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اسے انتریوں کی جو سوزش ہے انتریوں کو جو مسئلہ ہے بدحضمی تضابیت وغیرہ رہتی ہے انتریوں کی خرابی کی وجہ سے تو انشاءاللہ اسے بہت ہی جلد اسے آرام آ جائے گا بہت ہی آسان سا نسخہ ہے کوئی اتنا لمبا چوڑا نسخہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ آپ استعمال کریں اللہ تعالی شفاہ دیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ